السلام علیکم میں ہوں کاوش محمد ملالا یوسف زہی ایک ایسا نام جو کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے پاکستان کی وہ کم عمر ترین لڑکی جس نے کم عمری میں نوبل انام حاصل کیا پوری دنیا میں اپنا نام اور پاکستان کا نام فقر سے بلند کر دیا ملالا یوسف زہی کا ایک انٹرویو واغ میکزین میں شایع ہوتا ہے شامل ہوتا ہے اور اس انٹرویو میں ملالا نے کچھ ایسی باتیں کہیں جس کے بعد پورے پاکستان میں جو وہ اس باتوں پر شدید تنقید کی جا رہی ہے اور کیا باتیں ہوئی اس واغ میکزین میں کیا انٹرویو میں ملالا نے باتیں کی وہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں واغ میکزین میں ملالا یوسف زہی کا انٹرویو شامل ہوا ان کی کور پر تصویر چھپی جس کے بعد جو وہ تنقید کا آغاز ہوا جو باتیں ملالا نے کہی اب واغ میکزین میں اگر کسی کی تصویر چھپ جائے تو بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے کہ بھئی واغ میکزین میں اس بندے یا اس بندی کی جو وہ تصویر چھپ گئی ہے اس کا انٹرویو شامل ہو گیا اس انٹرویو میں ملالا سے ان کے ریلیشن کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو محبت کرنی پڑی تو آپ کیسے شخص کو پسند کریں گی کیسے شخص کو آپ جو وہ چوز کریں گی ان سے سوال ہوتا ہے کہ زمانہ طالب علمی میں کیا آپ کو کوئی ملا تو ملالا یوسف زہی نے جواب دیا کہ سوشل میڈیا پر ترہ ترہ کے لوگ ہوتے ہیں اور اگر آپ نے سوشل میڈیا پر ہی شادی کرنی ہے کسی کو پسند کرنا ہے تو پھر یہ تھوڑا مشکل کام ہے کیونکہ سوشل میڈیا پر کسی پر اعتبار کرنا بڑا مشکل ہے ملالا کہتی ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری ساری دوستیں اپنا جیون ساتھی ڈھونڈ رہی ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں ایسا چاہتی ہوں ملالا نے مزید آگے چل کر یہ کہا کہ مجھے اب تک اندازہ نہیں ہو رہا کہ لوگ آخر شادی کرنا کیوں چاہتے ہیں یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے جوہے وہ ساری بیعث شریفی ہے پھر ملالا نے کہا کہ اگر آپ کسی کو اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں تو آپ کو نکہ نامے پر دستکت کرنے کی کیا ضرورت ہے پارٹنرشپ کیوں نہیں ہو سکتی تو یہ وہ بیان ہے جس کے بعد پورے پاکستان میں جوہے وہ ملالا یوسف دعی پر شدید جوہے وہ تنقید کی جا رہی ہے یعنی کہ ملالا اب یہ کہہ رہی ہے کہ یوکے یورپ ویسٹ میں جس طریقے سو رہا ہے کہ لیو ان ریلیشن یعنی کہ وہ بچے پیدا کر لیتے ہیں پھر ان کے بچے بچے پیدا کر لیتے ہیں جب دلوہ چھوڑ دیتے ہیں جب دلوہ ساتھ رہ لیتے ہیں شادی نہیں کرتے تو ملالا یہ بات کر رہی ہے وہ ملالا جو اپنی ثقافت اور اپنے ڈپٹے کی بات کیا کرتی تھی وہ ملالا آج شادی کے خلاف بات کر رہی ہے وہ ملالا جو پاکستانی ہیں پاکستان میں کئی جو سال ہم اس نے قیام کیے اب زہر ہے کہ وہ باہر ملک میں رہ رہی ہیں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ باہر کی جو سوچیں وہ ان کے دماغ میں آگئی ہیں اور جو پاکستانی رواج ہیں جو پاکستانی کلچر ہیں وہ ان کے دماغ سے نکل چکا ہے اس بیان کے بعد جو نام نہاد لبرلز ہیں وہ بڑے خوش ہیں وہ کہنے کہ دیکھو ملالا بھی شادی نہیں کرنی اور جو فضول کے ریلیشن ہوتے ہیں اس میں رہنا ہے اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ عورت کی عزت اس کا مقام اور اس کا ردبہ نکاہ میں ہی ہے جبکہ دین اسلام بھی یہی کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاہ کو اپنی سنت قرار دیا میرے نبی نے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ نکاہ آدھا ایمان ہے انسان کی جس طرح سے بہت ساری فطری ضروریات ہیں بلکل اسی طریقے سے نکاہ بھی انسان کی ایک اہام فطری ضرورت ہے ملالا نے نہ ہی اسلامی اقدار کا خیال رکھا نہ ہی انہوں نے مذہب کو دیکھا اور نہ ہی انہوں نے پاکستانی کلچر کی لاج رکھی آپ کے کیا ویوزیں ملالا کے اس انٹرویو کے بعد آپ ہمیں ہمارے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کاوش میں ان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ